بہرحال یہ جو دو آیتیں آخر کی اس رکوع کی ان میں توازو اور تکبر کا ازالہ توازو جو انسان میں پیدا ہوتی ہے وہ اس سے اس کا عمل ہی میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں انسان اپنے عیبوں پر نگاہ رکھے اپنی بھلائیوں پر نہ زیادہ نگاہ جمائے اپنی کوتاہیوں کون شخص ان کا کامل ہے کامل کوئی نہیں کسی نہ کسی پہلوں سے کوئی خامی کوئی کمی کہیں نہ کہیں تو ہے اس پر نگاہ جمائے رکھے تو اس سے یہ ہے کہ تکبر پیدا نہیں ہوگا دوازو پیدا ہوگا انسان کے اندر حلم پیدا ہوگا اور تکبر کا ازالہ اس سے ہوتا ہے انسان اس کائنات کی وسطوں کا اس کے پہنائیوں کا ذرا تصور کرے اس پوری کائنات میں میری حیثیت کیا ہے ایک نختے کے برابر بھی نہیں نختہ بھی بڑی شئے ہیں کیا حیثیت ہے ہماری اور اس کے لیے وہ جو میں نے ابھی آپ کو تمثیل سنائی کتنا ہی زمین پہ پاک پٹک پٹک کر چلو تم ہماری زمین کو پھار نہیں سکتے اور کتنا ہی گردلوں کو اکڑا لو اور کتنے ہی ان پر ترے اور چڑھا لو تم ہمارے پہاڑوں کے مرابر نہیں ہو سکتے یہ در حقیقت اپنی جو بھی کمی ہے اپنے آپ کو انسان سمجھے کہ میں بہت حقیر انسان ہوں اس کائنات کیونکہ میری حیثیت کیا ہے ہاں اللہ تعالیٰ کی نظر ایک کرم اگر ہو اور اللہ تعالیٰ میری خطاؤں سے درمزر فرمائے تو بہت بڑا کامیابی کا معاملہ ہو جائے گا ورنہ تو یہ ہے کہ ہر وقت انسان کو ڈڑتے رہنا چاہیے اپنی کوتائیوں اور کمزوریوں کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے اس سے یہ ہے کہ تکبر ہرگز پیدا نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کے جناب میں عجز اور انکساری جو ہے جس کی کہ ہمیں حدیث کے اندر ایسی ایسی بھی سالیں ملتی ہیں حضور اپنے اس مقام رفی کے باوجود سید المرسلین حبیب رب العالمین اپنے اس مقام پر بھی جب اللہ سے مخاطب ہوتے تھے تو ایک دعا ہے جو میرا کتاب چاہا ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس کے آخیر میں میں نے وہ دعا دیئے دلدرج کی ہے اللہمہ انی عبدو کا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں وابنو عبدے کا میرا باپ بھی تیرا ایک غلام تھا وابنو عبدے کا میری ماں بھی تیری ایک اتنا کریستی فی قبضہ تے کا میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں ناسیتی بیدے کا میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے جیدہ چاہے لے جائے ماظن فیہ حکمو اور میرے پورے وجود میں تیرا حکم جاری ہو ساری ہے عدل فیہ قضاءو اور میرے بارے میں جو فیصمت تو کرے وہ عدل پر مملی ہو یہ انداز محمد الرسول اللہ کا اپنے بروردگار سے تخاتم کا تھا